اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی لال شعباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور ایک خوبصورت ہندو لڑکی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین سندھ کے عوام میں حضرت لال شعباز کلندر کی ایک اور کرامت بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مختلف روایات کے مطابق جب حضرت لال شعباز کلندر سیون میں تشریف لائے تھے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک گلو بند پڑا رہا تھا اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے جنہیں بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا حضرت لال شعباز کلندر کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ اپنے راستہ پر چلتے وقت ہمیشہ سر جھکائے رہتے اس طرح جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن کو خم دے کر بیٹھتے تھے روایت ہے کہ حضرت لال شعباز کلندر محلہ کانوگن جو کہ ہندووں کا اکثریتی محلہ تھا اس کے قریب ہی ایک گلی میں اکثر بیٹھا کرتے تھے اس محلے میں کانوگا کا ایک مشہور خاندان رہتا تھا یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے خاندان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتی تھی کانوگا خاندان کی ایک عورت حضرت لال شعباز کلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے وہ عورت بھی کھڑکی میں آ کر گھنٹوں حضرت لال شعباز کلندر سرکار کا نظارہ کرتی رہتی ہندو عورت کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح وہ حضرت لال شعباز کلندر کا دیدار کر لے مگر آپ ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے اس لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بڑی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑکی سے چلانگ لگا دی اور حضرت لال شعباز کلندر سرکار رحمت اللہ کے قدموں میں جا گری انچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی اس نے ایک نظر حضرت لال شعباز کلندر کے چیرہ مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی جب محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شعباز کلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں کانوگا خاندان کے لوگوں نے حضرت لال شعباز کلندر سے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شعباز کلندر نے اس کے جسم پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تھی اور یہ بات بھی خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت حضرت لال شعباز کلندر سے بے حد اقیدت رکھتی تھی حضرت لال شعباز کلندر نے ان لوگوں کی درخواست سن کر فرمایا میری اجازت کی کیا ضرورت ہے تمہاری امانت ہے جہاں چاہو لے جاؤ حضرت کلندر پاک کی اجازت کے بعد ہندو عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں ناکام رہے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے دوسرے عزیزوں کو بلایا گیا مگر پندرہ بیس افراد مل کر بھی ایک کمزور سی عورت کو نہ اٹھا سکے ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہو حضرت لال شعباز کلندر نے ان لوگوں کو حیران اور پریشان دے کر فرمایا اگر تم پورے شہر کے ہندووں کو بھی جمع کر لوگے تو یہ لاش نہ اٹھ سکے حضرت کلندر کی بات سن کر کانوں کا خاندان کے لوگوں پر گویا ایک بہشت سی تاری ہو گئی آخری اس بد نصیب عورت سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے خاندان کے بڑے افراد نے حضرت لال شعباز کے آگے ہاتھ چھوڑ دیئے گناہ سواب کی بات نہیں حضرت لال شعباز کلندر نے پرجلال لہجے میں فرمایا اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں پھر ہم کیا کریں اس عجیب و غریب صورتحال سے اہلِ حنود بہت پریشان تھے اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی حضرت کلندر پاک نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوا ہندو عورت کی عرطی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقہ پر دفن کیا گیا حضرت لال شعباز کلندر کی یہ کرامت دے کر کانوں کا خاندان کے کئی ہندو آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آئے اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے حضرت لال شعباز کلندر کے عرص کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مہندی مختلف علاقوں میں گزر کر حضرت لال شعباز کلندر کی درگاہ پر لائی جاتی ہے یہ واقعہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اہلِ اللہ کی محبت رنگ لاتی ہے اور یہ اسی محبت کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم نئی بیماری کرونا وائرس سے محفوظ رکھے